پانچ ایسی ایکسائٹنگ ایپ جو دو ہزار اکیس میں آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کو لازمی طور پر یہ ٹرائی کرنی چاہیے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پانچ ایسی کون سی ایپس ہیں جو دو ہزار اکیس میں آپ کے پاس لازمی طور پر آپ کے موبائل فون میں ہونی چاہیے اور یہ کتنی ایکسائٹنگ ہے اور کتنی انٹرسٹنگ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اسلام علیکم دوستو میں موسین اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل موسین یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانچ ایسی کون سی ایپس ہیں جو دو ہزار اکیس میں آپ کے پاس ہونی چاہیے یا آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہونی چاہیے یا انسٹالڈ ہونی چاہیے آپ کے سیل فون میں اب یہ ایپس انڈرائیڈ پہ بھی چل سکتی ہیں اور آئی او ایس یعنی کہ ایپل یا آئی فون وغیرہ میں بھی چل سکتی ہیں اب یہ ایپ کون سی ہیں ہم ان کو نمبرنگ کے ساتھ دیکھیں گے اب اس کی جو نمبرنگ ہے وہ نمبرنگ ٹاپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورت اور فائف کی نہیں ہے آپ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ پانچ ایپ ہیں جن کا آپ کی زندگی میں یا آپ کے جو جتنے بھی ڈیجیٹل معاملات ہیں ان کو حل کرنے میں بہت ہاتھ ہو سکتا ہے اگر آپ ان کو انسٹال کر لے تو سب سے پہلی ایپ جو ہے جی وہ ہے جی ریشو لانچر اب ریشو لانچر کیا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ دوں گا اور امید کروں گا کہ آپ کو یہ ڈیٹیل پسند آئے گی اور اس ڈیٹیل سے آپ مطمئن ہوں گے کہ ریشو لانچر ایک ایسی ایپ ہے جو تمام ایپس کو کنٹرول کر سکتی ہے آپ کے موبائل فون میں جتنی بھی ایپس ہیں ان کو کنٹرول کر سکتی ہے فرض کریں آپ ویٹس ایپ پہ کتنی دیر چیٹنگ کرتے ہیں یا آپ ٹک ٹاک پہ کتنی دیر سوائپ کرتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں ان تمام کا ریکارڈ اس ریشو لانچر میں موجود ہوگا آپ بڑی آسانی سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس ایپ کو سب سے زیادہ یوز کیا ہے کس ایپ کا واش ٹائم آپ کے پاس زیادہ آ رہا ہے یعنی کہ آپ اپنے فون یوزز یا فون یوزز کو کنٹرول کر سکیں گے کہ آپ کس ایپ کو زیادہ ٹائم جاتے ہیں آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو بھی مینج کر سکتے ہیں اسی ایپ سے اس کے علاوہ یہ تھیم وغیرہ کا کنٹرول کے لیے بھی کام آتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کے فیورٹس ایپ ہوتی ہیں ان ایپ کو بڑی آسانی سے آپ کے سامنے ہی لانچ کر دیتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کا کام یہ ہے کہ آپ اس میں سے اپنے فون میں موجود جو ایپ ہوتی ہیں ان کو بڑی آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں آپ نے سمجھ لیا کہ سیکڑو ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے انسٹال کر رکھا ہے اب آپ کو ایپ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس ریشو لانچر میں جا کر اپنی ایپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں آپ کو سمپلی پہلے دو سے تین ورڈ کو ٹائپ کرنا ہوگا سجیشن آپ کے پاس آ جائے گا آپ وہاں پہ کلک کریں اگر سجیشن نہیں ہے فرض کریں کہ آپ نے جی ڈبل او ڈبل او جیسی ٹائپ کیا تو اس کٹیگری یا اس پیلنگ سے سجیشن میں کوئی ورڈ نہیں آ رہا تو جی ڈبل او سے ظاہری بات ہے ایک گوگل ہی ہے آپ کے پاس ایپ تو وہ آٹومیٹیکلی کھل جائے گی آپ کو ڈھونڈ کر اس پہ کلک کرنا نہیں پڑے گا اس کی یہ بھی بہت بڑی خصوصیت ہے جی دوستو سیکنڈ ایپ جو ہے وہ ہے جی ایکسس ڈارٹس اب ڈارٹس کا ذکر اس میں کیوں ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کا موبائل فون کہیں پہ پڑا ہوا ہے فرض کریں آپ نے اپنے موبائل فون پہ کچھ کام وغیرہ کر رکھا ہے یا آپ کے کوئی پرسنل میسیجز ہیں یا ایسا کچھ ہے تو آپ کے موبائل فون کو کوئی بھی شخص اٹھا کے دیکھ سکتا ہے یا کوئی ایسی ایپ انسٹال کر سکتا ہے اور اس کو ہائیڈ کر سکتا ہے کہ جس سے آپ کا کیمرہ اور آپ کا مائک یوز کیا جائے یعنی کہ فرض کریں کہ آپ کا کیمرہ اور آپ کا مائک اگر کسی کے استعمال میں ہے تو آپ کی کنورسیشن کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی سن سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکیور نہیں ہیں ایکسیس ڈاٹ کیا کرتی ہے ایکسیس ڈاٹ آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کے کیمرے پہ یا آپ کے مائک پہ کیا کوئی دوسری ایپ انسٹال ہے اگر ایپ کوئی انسٹال ہے تو وہ کون سی ہے کیسی ہے اس کا کام کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو ایکسیس ڈاٹ بتا دیتی ہے اور آپ کو الیٹ بھی کر دیتی ہے کہ اگر آپ کی مائک یا کیمرے پہ کوئی اور ایپ انسٹال ہے جو آپ کی پریویسی کو لیک کر سکتی ہے دوہزار اکیس میں یہ ایپ نہائید ہی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے فونز کو لے کر بہت ساری ان پریویسی یا ایسی پریویسی کا شکار ہوتے ہیں کہ جس میں ان کی پریویسی لیک ہو رہی ہوتی ہے یا ان کے میسیجز کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے یا ان کے موبائل فون کے کیمرہ یا مائک تک کوئی اور استعمال کر رہا ہوتا ہے اس تمام جھنجٹ سے بچنے کے لیے یہ ایپ ایکسیس ڈاٹس کو آپ لازمی انسٹال کریں تاکہ آپ کو بھی پتا چل سکے کہ آپ کے موبائل فون میں کیا کوئی ایسی ایپ تو انسٹال نہیں ہے جس سے آپ کا ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے جی دوستو تیسری جو ایپ ہے وہ یہ ہے کہ فرینڈ سپائر فرینڈ سپائر کیا ہے فرینڈ سپائر آپ کو آپ کے دوست کی طرح ٹریٹ کرتی ہے یعنی کہ فرض کریں آپ کا ایک ایسا دوست جس نے آپ کو آپ کی فیوریٹ چیزیں نکال کے دے دیں فرض کریں کہ آپ کسی شاپ پہ کے آپ نے بولا کہ مجھے اس ہیرو کی موویز بہت پسند ہیں تو اس دوست نے اس ہیرو کی موویز اگلے آنے والے کچھ دنوں میں آپ کے پاس نکال کے رکھ دی اپنے پاس تو آپ نے وہ جا کے لے لی سیم کام یہی ایپ کرتی ہے فرینڈ سپائر آپ کے لیے لانچ ہونے والے جو فیوریٹ پوڈکاسٹ ہیں جو فیوریٹ میوزک ہے فیوریٹ فلمز ہیں فیوریٹ ٹاک شوز ہیں فیوریٹ ڈراماز ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے پاس سیو رکھتی ہے اب یہ کون سے ہوتے ہیں کہاں سے لیے جاتے ہیں یہ نیٹ فلکس سے لیے جاتے ہیں اب نیٹ فلکس کیا ہے نیٹ فلکس اگر آپ پاکستان میں ہے تو کچھ لوگ نیٹ فلکس کو یوز کر بھی رہے ہیں کچھ لوگ نہیں کر رہے تو سیم لائک یوٹیوب سمجھ لیں آپ یوٹیوب سے اب سمجھ لیں کہ آپ کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو اس طرح کی اور چیزیں جو اسی کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اپنے پاس یہ ایپ فرینڈ سپائر سیو کر لیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم بہت زیادہ بچ جاتا ہے آپ سکرال ڈاؤن کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے اپنی مرضی کی چیز ڈھوڑنے کے لیے مگر آپ کو اپنی مرضی کی چیز پھر بھی نہیں ملتی اور پھر آپ وقت نکالنے کے لیے وقت گزارنے کے لیے آپ کو اسی بھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں فرینڈ سپائر آپ کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی ہی مرضی کی ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یا اپنی ہی مرضی کی ویڈیوز کو دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک فیورٹ پینل بنا دیتی ہے فیورٹ پینل میں آپ کی مرضی کی جیسی ویڈیوز اپ لوڈ ہوتی ہیں آپ کے پاس وہ سب سے پہلے پہنچ جاتی ہیں چوتھی اپ جو ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور انتہائی زبدست اپ ہے گرافک ڈیزائنیرز کے لیے سپیشلی کلپ ڈراپ اس کا نام ہے یہ اپ کیا کرتی ہے فرض کریں کہ آپ نے ایک جیکٹ لٹکا رکھی ہے آپ نے اپنے موبائل فون میں یہ اپ انسٹال کر رکھی ہے آپ اس موبائل فون سے اس جیکٹ کی تصویر لیں گے ایک پکچر لیں گے وہ جیکٹ کی پکچر آپ اپنے پاس سیو کریں ہیں کہ آپ اس پکچر کو کسی بھی پکچر میں ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے پکچر لے لیا آپ نے اس کو پی این جی کر لیا اب وہ پکچر آپ کے سامنے ہے اب وہ جیکٹ دوسری جیکٹ کے ساتھ آپ رکھ کے یعنی کہ ڈیجیٹلی آپ نے رکھنا ہے آپ نے فیزیکل ہی نہیں رکھنا آپ نے پکچر لی ہے پہلے سے دوسری جیکٹ کی بھی آپ نے پکچر لی تو آپ دونوں پکچر کو سامنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑا کام یہ کیا کرتی ہے کہ یہ اگر فوٹو شاپ کھلا ہو تو فوٹو شاپ میں آپ اس کو کاپی کریں تو آٹومیٹیکلی آپ پکچر پہ ماسک آپ کو ملے گا یعنی کہ اگر آپ فوٹو شاپ جانتے ہیں تو آپ کی ایسی پکچر جس کو آپ نے اس ایپ کے طرح بنا رکھا ہے اس ایپ کے طرح آپ کو ایک ماسک پروائیڈ کیا جائے گا جس سے آپ آپ کو پکچر کی ایڈیٹنگ کرنے میں نہایت آسانی ہوگی بہت زبردست ٹول ہے بہت زبردست ایپ ہے اس کو دوزار اکیس میں ٹرائی کرنا آپ کے لیے لازم ہے پانچی جو ایپ ہے وہ ہے جی و اے باکس یعنی کہ وٹس ایپ باکس اب یہ ایپ کونسی ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کومنٹس کر رکھے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایسی کوئی ایپ مل جائے جس سے وٹس ایپ کا سٹیٹس ہم ڈاؤنلوڈ کر سکیں یہ ایپ نہ صرف آپ کو سٹیٹس وٹس ایپ کے ڈاؤنلوڈ کر کے دیتی ہے بلکہ اس کے علاوہ آپ کو وٹس ایپ کے ڈیلیٹڈ میسیج بھی دوبارہ ریکاور کر کے دیتی ہے نہ صرف ڈیلیٹڈ میسیج بلکہ ڈیلیٹڈ میڈیا بھی آپ کو یہ ایپ ریکاور کر کے دیتی ہے وٹس ایپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں وٹس ایپ باکس یا ڈیو اے باکس آپ کے یہ مسائل حل کر سکتی ہے یہ دو ازار اکیس میں بہت ہی زیادہ یوز ہونے والی ایپ ہوگی جتنا میں جانتا ہوں کیونکہ اس طرح کی ایپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اس ایپ میں آپ ڈیریکٹ چیٹ بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو آپ وٹس ایپ سے کرنا چاہتے تھے مگر آپ نہیں کر پا رہے تھے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اب آپ کے لیے ایک اچھا اور سنیری موقع ہے کہ آپ اس ایپ کو انسٹال کریں اور یوز کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ لازمی کرنا لائک لازمی کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میں ایسی ہی نئی ویڈیو اور ایکسائٹنگ ویڈیو آپ تک لے کر حاضر ہوتا رہوں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو